چلے گئے مدینہ کی طرف مکہ کو چھوڑ دیا مدینہ چلے گئے مکہ سے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ایک شخص ہے پوری دنیا میں عرب وجب میں یہ بات کا شورہ ہو چکا تھا چرچہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص ہے جو مکہ میں پیدا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لوگ آتے تھے ملتے تھے جو بھی ملاقات ہوئی کبھی نہیں ہوئی چلے گئے مدینہ کے مشرق وہ جو بد پرستے ان کے پاس مدینہ کے گرد و نوا کے یہودی آتے تھے تجارت کرنے کے لیے اور سود پر پیسہ دینے کے لیے یہودیوں کا سب سے پرانا اور نفع بخش کاروبار یہ ہے کہ وہ سود پر پیسہ دیتے ہیں وہ آتے تھے اور سود پر پیسہ دیتے تھے چونکہ مکہ امیر شہر تھا مدینہ نسبت غریب ملک تھا غریب شہر تھا تو تجارت کرنے کے لیے وہ لوگ یہودیوں سے کرز لیتے تھے اور اس کے بدلے میں سود کے ساتھ ادا کرتے تھے آہستہ آہستہ مدینہ کے یہودیوں نے مدینہ کے مشرقوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دیکھو تم ہمیں یہاں پر رہنے دو پہلے وہ مدینہ سے دور رہتے تھے اب آئے تھے مدینہ کے اندر رہنے کے لیے کہ دیکھو ہمیں یہاں پر رہنے دو ہم یہودی ہیں اللہ کے دین پر ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت میں ایسا ہوگا کہ اللہ کا ایک اور نبی آئے گا ہم اس کو مانیں گے اور وہ ساری دنیا پر قبضہ کر لے گا پھر یہ زمین ہماری ہو جائے گی اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی سے ہمارے ساتھ رہو تو ہم تمہیں تب بھی امان دے دیں یہودی مشرقوں کو کہہ رہے تھے کہ ایک رسول آئے گا ہم اس کو مانیں گے اور وہ پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا اگر امان چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ دوستی کر لو یہ اس زمانے کے یہودی مدینہ کے مشرقوں کو کہتے تھے اور انہوں نے بچارے عرب تو ویسے ہی عرب ہی ہیں تو ان کو یہ بات سمجھ آگئی کہ اگر واقعی میں ایسا ہو گیا اور وہ نبی آگیا اور پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ہم نے اگر ان لوگوں کو امان نہ دیا بھی تو پھر کل یہ بھی ہمیں امان نہیں دیں گے اس لیے ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ان کے گھروں میں رہے شادیاں ہوئیں اور وہاں پر رہنے لگے انہی کی نسلوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے ممکن ہے کہ یہ وہی شخص ہو جس کے آنے کا کہہ کے ہمیں یہ یہودی دراتے ہیں جا کے دیکھ کے آتے ہیں کہ یہ وہی ہے یا نہیں ہے اگر یہ وہی ہوا تو ان یہودیوں سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں گے یہ لوگ وہاں سے تین لوگ آئے اور آ کر مکہ میں ہر ایک سے پوشن لگے کہ وہ کون شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہا کے خواستہ اس کے پاس نہیں جانا وہ جادوگر ہے وہ کچھ اٹھا سیدھا پڑتا ہے اور لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اس سے قریب نہ جانا خیر انہوں نے درا دیا انہوں نے اپنا ارادہ ملنے کا ترک کر دیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ہم اتنی دھو سے آئے ہیں اگرہ ایک لمحے کو دیکھ تو لیں کہ وہ کیا کہتا ہے ہم اب اتنے کچھے مشرق بھی نہیں ہیں توجہ ہے نا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اتنے کچھے مشرق بھی نہیں ہیں کچھ پڑے گا اور ہم اپنا دین بدل لیں گے اس کی بات تو سن لیں گئے کعبے کے پاس حصول کھڑے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے تھے گئے اسے بات کی کچھ نہیں پوچھا نبوت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کچھ نہیں بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں صرف کہا کہ کیا تم وہ ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جادوگر ہے ہاں میں وہی ہوں جس پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ میں جادوگر ہوں کہا اچھا تم کیا پڑھتے ہو تو رسول نے کچھ آیات کی تلاوت آیات کی تلاوت کیا کرنا تھی ان کے دلوں پر اثر ہوا تو وہ پکے مشرق کچھے کچھے مسلمان ہو گئے کچھے کچھے مسلمان ہو گئے وہ جو پکے مشرق کہہ رہے تھے کہ بہت پکے مشرق ہیں وہ کچھے کچھے مسلمان ہو گئے اور اس سے پہلے کہ وہ رسول کے پاس سے اٹھ کے واپس جاتے وہ پکے مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان ہوئے اور اب جب وہ جو رسول کو دیکھنے کے لئے آئے تھے اب جب مکہ سے واپس مدینہ جا رہے ہیں تو وہ تین مشرق نہیں بلکہ اسلام کے تین مبلغ بن کے جا رہے ہیں دیکھئے یہ ہوتی ہے رسول کی تبلیغ کوئی لاتھی نہیں دکھائی کوئی کچھ نہیں کیا صرف آیتیں پڑھیں مطلب بتایا اور مشرقوں کو مبلغ بنا کے بھیج دیا اب جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے دوستوں رشداروں گھر والوں کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے وہ شخص بڑا اچھا ہے اور یہ ہے بھی وہی جس کے بارے میں یہودی رہاتے ہیں یہودیوں سے پہلے جا کے ہم اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہ ہمارا دوست ہو جائے گا اور لگتا ہوئی بڑا اچھا لڑکا ہے وہ کچھ زیادہ ڈانٹے بانٹے کا بھی نہیں ہمیں اچھا اب کی دفعہ جو ہیں وہ گیارہ لوگ آگئے یہ آئے مسلمان ہوئے واپس گئے پھر اگری دفعہ چالیس لوگ آگئے وہ بھی آئے مسلمان ہوئے واپس چلے گئے اور رسول جو ہیں ان سے کوئی تقاضی نہیں کر رہے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے وہاں بلوالو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہاں سے اور لوگوں کو بھیجو یہ بھی نہیں کر رہے کہ کلمہ پڑھ لو وہ آتے ہیں رسول دلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں جاتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں اب مدینہ میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ وہ جو مشرق جو یہودیوں کے در سے وہاں پر تھے وہ یہودیوں سے پہلے مسلمان ہو گئے اور جب یہودیوں کا معلوم ہوا کہ یہ وہ رسول تو آ گیا ہے اور ہم سے پہلے یہ لوگ اس کا کلمہ پڑھ کے آ گئے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ بھی رسول پر ایمان لاتے وہ اپنے کفر میں اور مضبوط ہو گئے قرآن کی آج یہ کہتی ہے کہ اے رسول تو وہ شخص ہے جس کے آنے کی وجہ سے جو تیرا انتظار کر رہے تھے ان کا شدت کفر بڑھ گیا اور جو تیرے منکر تھے ان کا ایمان کا درجہ بڑھ گیا اور اب جب سب لوگ وہاں سے آپس آنے لگے آنے لگے اور ایک لمحہ ایسا آیا کہ مدینہ پورے کا پورا اسلام کا قلعہ سا بن گیا تھا سب کچھ وہاں پر تھا سوائے مرکز اسلام رسول خدا کے اب انہوں نے کہا کہ رسول کو وہاں خطرہ ہے انہیں اپنے ہاں بلوا لیتے ہیں یہ لوگاں انہوں نے حضرت عباس چچائیں رسول خدا کے کہا کہ رسول کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہم وہاں پر ان کو اپنا سب کچھ دیں گے ہم حفاظت بھی کریں گے حضرت عباس نے بڑا عجیب سوال کیا یہاں پر ایک یہ بڑا توجہ والا سوال ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں محمد سے پوچھوں گا حالانکہ رسول کا اعلان نے رسالت ہو چکا ہے اب ہر بات کا فیصلہ رسول کریں گے چچا نہیں کریں گے تو مجھے جاتا ہوں چچا نہیں کریں گے فیصلہ رسول کریں گے اور رسول بحیثیتیں بھتیجے کے نہیں کریں گے بحیثیتیں رسول کریں گے لیکن حضرت عباس نے بڑا عجیب سوال کیا کہا کہ مدینے والو تم رسول کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو یہ ہمیں بتا دو کہ کیا تم اس کی حفاظت کر پاؤگے اگر نہیں کر پاؤگے تو جس طرح سے ابھی ہم نے حفاظت کی ہے ہم آئندہ بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں یہاں حضرت عباس نے یہ نہیں دیا کہ جس طرح میں نے حفاظت کی ہے جیسے ہم نے حفاظت کی ہے اس طرح سے ہم آئندہ بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں مدینے والو نے کہا کہ ہم اپنا جان مال اٹھا دیں گے لیکن ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے آپ کی امانت ہے ہمیں دے دیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری امانت نہیں ہے یہ میرے بھائی ابو طالب کی اور اس کے بعد اللہ کی امانت ہے حضرت عباس کے الفاظ ہیں کہ یہ امانت میری نہیں ہے حضرت عبو طالب میرے بھائی نے کہا تھا عباس اس کی حفاظت کرنا اور میں نے کہا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہا کہ اللہ کا حکم ہے کس کی حفاظت کی جائے اور کہا کہ ہم لے جائیں گے اب تیپ آیا کہ رسول جو ہیں وہ ہجرت کریں گے اب رسول جو ہیں وہ آج کل کے زمانے کے تو وہ لیڈر رہنما تھے نہیں کہ خود چلے جاتے اور قوم کو چھوڑ جاتے انہوں نے پہلے اپنے پر ایمان لانے والوں کو بھیجا گرو در گرو گرو در گرو وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھیجا مدینہ اور سب سے آخر میں آپ گئے ہیں نہیں سب سے آخر میں آپ نہیں گئے کسی کو چھوڑ گئے تھے اور آخری آخری لوگوں میں یوں کہہ دوں آخری آخری لوگوں میں آپ گئے تھے کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ تو جانے والا یہاں سے مشرقوں کو جو مکہ کے مشرق تھے ابو جہل ابو لہب ابو صوفیان ابو جتنے بھی تھے جتنے بھی ابو تھے سوائے ابو طالب کے جتنے بھی تھے ان سب کو معلوم ہوا کہ یہ تو جانے والا ہے کہا کہ اس کو قتل کر دو لیکن یہاں پر ایک بڑا اہم بات ایک نقطہ آپ کو پچھوڑ کے جا رہا ہوں ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو مکہ میں جان کا خطرہ تھا اس لئے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے لیکن یہاں تو اُرد معاملہ ہو رہا تھا یہاں رسول کے